محضر بھی یہ عمیسی کتابوں کے سر ہے کہ جبلہ بن قدائش پر اس کی فوج کھڑی ہوئی عبداللہ بن زبیر مطاب کے اثر سے اس مطاب میں دھومیں تو کبھی یہ دیکھیں کہ وہ سنگ مرمر گولت گیا لیکن فضا ہوئی ہے عبداللہ بن زبیر شہرہ کی جنات افتاد ہے اس کی جنات پر لے کر اس کا مطابلہ کر رہے تھے اس پردف فوج میں وہیں پہاڑ کے اوپر سے ابھی تو ٹینک ہے جو پتھر وزارہ پھیلتے ہیں اس میں آپ کے کھولے اوپر سے دیکھیں جو کعبہ کے قداف پر لگی کعبہ چل گیا کعبہ کی مارک کھوٹ گئی اور یہ لائک جاری رہی اس میں نے پتا چلا کہ یدید جو تھا وہ مردار ہو گیا مر گیا کہ خبر آنے کا تک سکی بہت بھاگ گئی اب کعبہ کھوٹ گیا تھا اس میں یدید میں آتا حضور بن زبیر میں اپنے ساتھیوں سے حج کی جو اس کے بعد جو حج کا مہینہ آیا اس میں حج میں سب لوگوں کو بھلایا اور اسے پوچھا پہچھا دوں کعبہ کو دوبارہ دوں اور نیا بناو اور حضور بن زبیر میں پاس نے کہا کہ میں نہیں نہیں کعبہ کو آپ دوڑے جہاں سے شراب پڑا ہے اس کی مرمت کر دیں اب کعبہ میں زبیر میں حضور بن زبیر میں پاس سے کہا اگر آپ کو جھٹن بھی جاتا تو آپ اس کی جبائش کر سیں یہ اس کو دوبارہ نیا بنا دیں تو فرما میری غیرت یہ نہیں مانتی ہے کہ میں کعبہ کو بھول میں لگاؤں گا میں کہتا ہوں کعبہ کو دوبارہ جہاں سے کعبہ کو دوبارہ حضور بن زبیر میں پاس نے کہا کہ آپ کے فرما میں اس پہارہ کرنا گیا مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضور بن زبیر میں تین رات اس پہارے کیا اور تینوں رات آپ کو اجازت ملی کہ کعبہ کو آپ اجازت سے اور نیا کعبہ کچھ دکھا پر کچھ دکھا پر تانی کر سکتے ہیں اب جب سبیر کو منحبیت کرنے کے لیے اب جب سبیر میں پاس کو دیکھتا ہے کہ سارے لوگ رو رہے ہیں کہ یہ خلالت آزاد کو نہیں آگا ہے اب جب سبیر نے کہا کہ میں نے اس پہارہ کیا ہے اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور سکار کی مرضی کی اور سکار کہتے ہیں کہ میں اس کو توڑ کر سب سے پہلے گادری آگے بڑھا اور وہ آدھے تو پچھڑا اور اس نے کابل کی تھی ہے کہ یہ توڑی تھی تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی کسی نہیں کی کوئی عذاب نہیں آیا تو پھر سارے لوگ رہی گا کہ سب نے ایک ایک ایٹ مکاننا شکل اس طرح کر کے اس کابل کو جبیر سے بلایا ہے اب حضرت عبداللہ بن سبیر نے پہلے کے بنیادے چھوڑوں اب بنیادے چھوڑی گئی وہ حضرت عبرہیم کو بنیاد لکھیں وہ بنیاد لکھی اور اس بنیاد اپر حضرت عبداللہ بن سبیر نے کابلے کے مارت کو شامل کیا اور دروازے کو اس طرح سرگار چاہتے تھے اس طرح سرگار چاہتے تھے دروازے کو زمین زمین آیا مشرقی دروازے کو زمین زمین آیا اس کے بس پلکی کے مغریب دروازے کو زمین زمین آیا اب لوگ یہاں سے داخل ہوتے تھے وہاں سے جاتے تھے یہ واقعہ سن 63 ہی چھوڑی کا اب یہ دور چلتا رہا حضرت عبداللہ بن سبیر رضی اللہ تعالیٰ شہدت ہو گئی اس کے بعد عبدالل مالک بن مروان سن 73 ہی سیونٹی تری کے سن حجاج بن سب ببارہ آیا اور عبدالل مالک بن مروان سے جاند لے کر اس نے قابل کو ببارہ کون اور قابل کو توزر اس نے حقیم کو بھارک دیا اور قابل کے دروازے کو پھر اونچا دیا اور قابل کو پھر بنایا پھر اس کے بعد عبدالل مالک بن مروان جو اس وقت بنو مہیہ کے خلیفہ تھا اس کو یہ حدیث پہنچی سے جائے کہ سکار میں حضرت عائشہ سکھنا آتا کہ میرا بھی یہ جاتا ہے کہ قابل کے دروازے کو زمین 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 آیا تو اس میں قابل حضی حضیف پہنچی ہوتی تو میں قابل کو طویعی حضیب کرتا محمد مروان سے کتاب کو رہنے دیتا وہ حضرت عائشہ سکھنا آرین زمین 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 مالک کے پاس گیا حضرت عائشہ سکھنا آنا زمین مالک یہ کوئی صحابی نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ مالک حضرت عائشہ مالک میں نے ناس حضرت عائشہ مالک جن کی کتاب موتا عائشہ مالک ہے جنہوں نے پچاس سال حضور کی مزید میں حدیث پڑھائی ہے جو اتنے بڑے عشق حصول سے کبھی شہر مدینہ کے اندر پریشاب نہیں کیا کھول نہیں کیا اور کبھی مدینہ کے اندر جوزے نہیں پہنی اور گویا کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے بڑے بادشاہوں نے حرومشید نے ہم سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کو ہم سوالی دیتے ہیں آپ سوالی سے مدینہ میں سفر کیا تھے آپ پرہنہ پاؤں جاتے ہیں آپ اتنے بڑے امام ہیں آپ نے فرمایا حرومشید سے کہ میری عیرت یہ کبھانا نہیں کرسی کہ جس گریوں میں میری عطا بسنے اس گریوں کو میرے روڑوں کی تاپوں کو رہو اب تو مالک بن مدینہ کا دور جب ہتم ہوا حرومشید کا دور شروع ہوا تو حرومشید نے حضرت امام مالک سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں گی کہ میں کعبے کو گراؤں اور ایک بیعت میں ہے کہ حضور مالک مروانی تھا لیکن یہ متفق ہے حضرت امام مالک نے فرمایا کہ تم کعبے کو مذاب نہ بناو اب کعبہ جیسا بنا گیا اسے رہنے دو اس لیے کہ آنے والی قومیں اسے گراتے رہیں گے بناتے رہیں گے گراتے رہیں گے بناتے رہیں گے یقیناً حضور ایسا چاہتے بہنی اس وقت پتلا ہوگا اس وقت پر چھوڑ دیا گیا آج جو کعبہ موجود ہے یہ کسیت جنگر ہے جو قریش میں فاتھ تھا یعنی قریش میں حقیم کو بہار کیا تھا خانہ کعبہ کو بھوتا کیا تھا اور دروازے کو بھٹا کیا تھا میرے آقا یہ چاہتے تھے کہ حقیم ختم ہو جائے کعبہ سوڑا ہو جائے اور دروازے کو زمین سے بنا دیا جائے اب تک اب ان صدیم میں پس نے آقا کی مزید اور کعبہ بنایا تھا ورکہ ان کی یوسف کہ ان کے حضور پر خبیم کعبی تھا اس نے کعبے کو سوڑ کر کعبے کو سوڑا نہیں جائے گا کعبے کو کسی طرح رکھا جائے گا بات جو آپ کعبے کو جا کر دیکھتے ہیں اس کی دیت سنت ابراہیمی والی نہیں ہے لیکن قریش والی ہے حتیم کو جو حالہ ہے جس بات کی ضرور ہے کعبے کے اندر کا حصہ ہے جو حتیم میں چلا گیا وہ کعبے کے اندر چلا گیا اقباخوںی مصاب ہے یہ وہ عظيم مصاب ہے جس میں میرا عطا ہے سے گیسار کرتے ہیں یہ وہ عظيم مصاب ہے ندینے کے ہم قبر کرتے ہیں لیکن کا مصاب ہم قضمن میں کسی سے کم بھیل گیا یہ وہ مصاب ہے یہ وہ مصاب ہے جس میں میرا اعقی بارہ علیہ السلام کی ش Bread company جو مصاب ہے یہ کہ مرواہ کی فحالی کہ آپ علاقہ ہے جہاں پر میرا عطای صلاح کردی ہے اور یہاں پر سکانے صلاح کردی hecho دویا کے مربا کی دانے کی اور حضرت اسیمہ سے بھی جنور لیتا ہوتا ہے اور دانے کے لئے آئے یہ بن داؤت جو مکہ ہوتن بنا ہوا ہے اس دانے کی اور یہ پورا علاقہ میں آپ پرانے مقشے میں دیکھیں گے جو پہاڑی مقشہ ہے اس کے طرح سے دیکھیں گے وہ آبادیاں نیچی کی طرف میں ہی پہاڑیوں کی طرف سے تو سکار کی صلی اللہ علاقہ کا غم جو سم کہ ہم میرے آقا میں دویا کے بلادت برمائی ہے اور اسلام کے جناز گاہ سے رشن ہوا ہے وہ مربا کی پہاری کی طرف ہے اس نمیدان کو کہتے بار سے کوئی دنیا میں ایسا شہر نہیں جو مکہ کا مقابلہ کرتا کی لیکن مکہ کو عزت مصطفیٰ کی وجہ دیلی ہے کہ مصطفیٰ خود مدینے جوے گئے تو مدینے کی زمین مکہ کا مقابلہ نہیں کرتا علمانی کے خواہد کہ مکہ کی زمین مدینے کی زمین سے افضل ہے مکہ کی زمین مدینے کی زمین سے افضل ہے لیکن مکہ کو عزت حضور کی وجہ دیلی ہے لیکن جس جگہ حضور عرام فرمارہ ہے جس جگہ حضور عرام فرمارہ ہے اور آپ کے جسل مقدس جی زمین پر نگاہ ہوئا ہے اس کی زمین کو کوئی نہیں کرتا تو وہ قابلہ سے افضل ہے تو ہر کچھ شہر سے افضل ہے کیونکہ ہر شہر تو اس سے پہنچانے والی ذات رب کی ہے اور وہ عزت بھی جاتی ہے میرے حضرت بیدکر کی بنابت یہ چند ضروری ابحاث تھی مکہ شہر کو سمجھنے کے لئے اور جاننے کے لئے یقیناً آپ نے یہ باتیں پڑھ رکھیں ہوں گی سن رکھیں ہوں گی لیکن ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ دیوان اپنا دیو سے شرکتا ہے یہ وہ عجادے ہیں کہ جناب جسے ہم اس کی کردان کرتے ہیں اس کو بار بار دوراتے ہیں تجدید وفا کرتے ہیں تاکہ بندہ جب تک تجدید کرتا رہے ہیں ایک بات تو جانے گی ایک بات تو بندہ جانے گی اور اس پر تفسرہ نہ کریں اس پر تجدید نہ کریں اس کے تقرار نہ کریں تو وہ تحفت پڑھ جاتا ہے اس میں وہ باقی ہو جاتے ہیں اس سے رونہ ختم ہو جاتی ہے لیکن ایک اچھی بات جس کو بار بار سنا جائے سنایا جائے تو سروحانیت اس کی تجدید پر ضرار رکھتی ہے لیکن اللہ نے ہمیں ایسی طرح بنایا ہے یہ انسان کی صرف سے دعا کرے ہیں اللہ رب العزت سے والا جب انہیں ہمیں انسان بنایا ہمیں اپنی محبت نہ فرمائے گا اپنی محبت کی صحیح رہنمائی کے لیے اپنے محبوب کو ہمارے ہی محبر عادم بنایا ہے تو مولا اس محبت کے ساتھ ہمیں بفا کرنے کی قبضت مولا یہ محبت تجھے فاہی پر حتمانہ کا قادر بکی ہے پوری زندہ بھی تیری توحید پر ہمیں خامزہ میں تیرے عقیدہ پہدانیت پر ہمیں خامزہ میں مولا یہ اندر کی محبت تیری محبت چاہتی ہے اور تیری محبت نماز میں تیری محبت تیرے بتائے اور پسندیدہ بتائے ہوئے عامال میں مولا ان قوام مستقادہ کرنے کی ہمیں اور ادا کرنے کے توفر فرمائے گا لیکن اندر کی احسان تجھے ہم وفا کرنے گے تو یہی تیرا محبت ہمارے سے موجود ہے اس سے ہم نے وفا کرنے تو یہ حیرت کو ہم سے عادی ہو جائے گا مولا ہمارے دلوں کو صاف فرمائے امین اوپر سے صاف فرمائے لفاق سے صاف فرمائے مقینے سے صاف فرمائے ہر برائی سے صاف فرمائے مصب سے صاف فرمائے مخص سے صاف فرمائے مولا ہر وہ چیز جو اس دل کے آئینے پر گندگلی ڈالتی ہے اور مولا اس محبت کے چہرے پر زندہ کرنے کوشش کرتی ہے تو مولا تیری جانب سے وہ قطرہ رحمت ہمارے دلوں پر گرے اور ہمارے دل کی ساری شیائی سارے کی دور ہو جائے اور یہ محبت پھر جوان ہو جائے ایسی جوان ہو جائے کہ یہ محبت کسی چیز سے ہم محبت کریں کہ یہ محبت پہلے آگے بڑھ کر اپنی محبت کا چکا جا کریں اور اس محبت میں جب اس محبت کی طلب نظر آئے تو ہم اس سے محبت کریں مولا ہمیں شریف کا پاوت باتا اور ہماری حابی محبت کریں کیونکہ پھر کلمات جو ہم نے کہے مولا ہم نے کیا کہے ہمارے زبان بھی گن دی انداز بھی گن دی لیکن مولا یہ کلمات ہم نے جو کہے اس محبت کی حدیث بھی اور تیرے محبت کی زبان اور ان حضروں نے جنہوں نے رضایت کتابوں میں جمعات کیا اوپر دوزیدہ دوز مولا انہوں نے بھی حدیث پڑھ کے سنائی ہو ان کی شاگرزوں میں بھی سنائی ہو مولا 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 موسیقی 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 صبر خلم اور مدباری ہمیں عطا فرمات صبر عطا فرمات عمیر محش گوری سے ہمیں محفوظ ہمیں غالی گروش سے محفوظ ہم مرائے کریم وہ باتیں جو ہماری زمانوں سے نکلتی ہیں کیونکہ پسند نہیں مرائے کریم پوری جمنگی اور خاص طور پر اس حرم پاک پر اور خصر خواج مرائے کریم جب حج کا احرام مانے مرائے کریم ہماری زمانوں کو ہر قسم کے پہش باتوں سے مرائے کریم محفوظ ہم مرائے کریم تمام مرائے کو ہماری احسان فرمات مرائے کریم اون کے حبیت ستے سے قبول فرمات اول دعائے کی مرائے کریم اس کی بارگاہ مرائے کریم اس کا جانب محفوظ فرمات ہمارے حاصر کنائے دعائے کریم مفتر صلح اور مرائے کریم ان کے والے دن حیات میں قلعہ امر میں اور مولای کریم دریاد میں بلندی آتا فرمائے اور مولای کریم ان کے اولاد ان سے مفا کرنے کی اور ان کے اولاد ان کا احترام کرنے کی طبیس اتا فرمائے ان کے بچے چھوٹے ہیں مولای کریم جو بچیوں کے والدین ہیں مولای کریم ان کی بچیوں کی قسمتوں پر اچھا فرمائے جو اپنے گروہ کی ہو چکی ہیں ملائے قریب انہیں آفیت و عفت کے ساتھ اللہ حمد ملائے قریب مال کے ضغال سے بچا